اسلام علیکم ویورز تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ بالکل خیرہ سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں تو ہمیشہ سے ہماری یہی دعا ہوتی ہے کہ آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں ہستے مسکراتے رہیں تو اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا ویلوگ شروع کرتے ہیں تو کل میں نے جو ساجدہ پی کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی تو وہ تو آپ لوگوں نے دیکھ ہی لی ہوگی تو آج اسی ویڈیو میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک اور باجی بھی ہے جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو آج ہم اسی کے گھر آئے ہوا ہوں میں اسی کے گھر میں یعنی کہ ایک گلی ہے چھوٹی سی تو وہاں وہیں پہ میں کھڑا ہوں ٹھیک ہے نا تو ابھی چلتے ہیں اسی سسٹر کے پاس باقی جو آگے کی ساری حقیقت ہے وہ آپ کو خود بتائے گی تو یہ گلی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو ابھی چلتے ہیں اسی کے پاس تو ابھی میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور باجی بھی بیٹھی ہیں کافی گرمی ہے باجی نے چھو میں یہ کیکر کے درست لگائے ہوئے تو ہیں لیکن ان کی چھو اتنی نہیں ہے تو پھر کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پیچھ انہوں نے جانوروں کے لیے جو بانا کیا سیٹپ ہے وہ بھی بنایا ہوئے لیکن یہ کافی چھوٹا ہے لیکن ہر کسی کے اپنی حالات ہوتے ہیں کی اپنی مجبوری ہوتی ہے تو اسی حساب سے وہ یعنی کہ یہ کام کر رہے ہیں تو ابھی چلتے ہیں باجی سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم باجی کیسے آپ اسلام علیکم بچوں کیسے آپ ٹھیک ہو تو ابھی جو انا میں یہاں پہنچ چکا ہوں اور جو انا آپ کو ساری حقیقت جو انا جو اید کی وہ آپ کو باجی بھی ضرور بتائیں گی کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے باجی کے بچے ہیں تو کس وجہ سے اس نے جو انا دوسرا نیا چینل بنایا ہے اب اس پہ بہت زیادہ وہ محنت کر رہی ہیں ابھی بیٹھ کے یہاں بات کرتے ہیں میں بھی کافی تھانک چکا ہوں گرمی بہت زیادہ ہے باجی بھی سلام کریں گی انشاءاللہ وہ بتائیں گی آپ کو اسلام علیکم بیورز جیسے بھئی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے اور دو سال ہو گئے ہیں میں نے محنت کیا اس چینل پہ اور میں نے ویڈیو اس کی نہیں دیکھی تھی اور دل بھی نہیں کرتا کہ اس کے چینل پہ میں جاؤں اس کی ویڈیو دیکھوں میرے اتنی مجھے اس سے نفرت ہو گئی ہے بہت ہی زیادہ تو اب الحمدللہ میں نے نیو چینل پہ محنت کر رہی ہوں میرا اللہ روزی دینے والا ہے وہ مجھے روزی دینے والا نہیں ہے پر اس نے میرے چینل کے بارے میں ایک بات بھی نہیں کی اس نے ذکر یہ نہیں کیا کہ میں نے چینل بیچ دیا ہے چینل کو میں نے بند کسی لیے رکھا ہوا ہے وہ مجھے کسی لیے سزا دے رہے یہ اس سوال کا جواب میں اسے ضرور لوں گی اور بھی بارز میں چھپ بیٹھنے والی نہیں ہوں چینل اس کا نہیں ہے چینل میرا ہی ہے تو میں چینل اسے لے کر رہوں گی میری بھی زید ہے اور اس کی وجہ سے ابھی میں مزدوری کار کے گھر سے آئی ہوں بجلی کا بھی بہت زیادہ پریشانی ہے بجلی اس وقت گھر پہ نہیں ہے تو باہر بیٹھی ہوں اور جانوروں کے پاس ہوں یہ جانوروں کی میری جگہ ہے تو میں نے ان سے یہی کہا کہ اگر قرائے لیں گے تو میں انشاءاللہ قرائے دوں گی ورنہ میں بہت جگہ غریب ہوں اگر تمہیں مجھ پہ ترس آ جائے گا تو اچھی بات ہے تو وہ میری سسٹر بہت اچھی ہے اس نے یہی کہا ہے کہ میں آپ سے باجی پیسے نہیں لوں گی تو اپنے جانور اپنے یہاں رکھنے ہیں جتنے سار رکھو گی تو مجبوری یہ ہے جب وہ آئے گی یہاں اگر کوئی مکان کا انتظام کرے گی تو انشاءاللہ قرائے میرے جانور دیکھ جائیں گے اور یہ ظلم مجھ پہ کیوں کر رہا ہے تو اس کو شرمانی چاہیے میرا چینل مجھے واپس کر دے اب وہ کہہ رہا ہے کہ جو چینل پہ نیو چینل پہ سسٹر محنت کر رہی ہے تو یہ محنت کرتی رہے تو ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ اس کو روزی روٹی دے گا تو یہ اپنی بکواس کیوں بند نہیں کرتا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہتا اب وہ راز ہیں جو میں اگر راز نکالوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا راز ہیں ہمارے اس کے پاس کیا ایسی بتمیزی وہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ وہ ظلم پہ ظلم کر رہا ہے پھر وہ ایک تو ایک وہ کہتے ہیں کہ چوری اوپر سے سینہ زوری میں اس کو چھوڑوں گی نہیں اور الحمدللہ اس وقت میرے گھر پہ میرے سسران والے سارے آئے ہوئے ہیں اور میں اپنی ویڈیو میں ویورز میں اپنے بڑے دیور سے ملاقات آپ کی کروانے والی ہوں جو کہ میرے پاس اس وقت وہ آئے ہوئے ہیں وہ یہ نہ کہ اس کے برادری والے لوگ اس کا ساتھ نہیں دیں گے انشاءاللہ سارے وہ میرا ساتھ دیں گے اور وہ کہتے ہیں کہ آپ ڈی پی اوپر کے پاس چلو بیٹا ہم آپ کے ساتھ جائیں گے اور ہم قانونی کاروائی کرتے ہیں جی جی باجی باجی بے گل صحیح کہہ رہے ہیں اگر باجی کو انصاف یہاں سے نہیں ملتا کیونکہ کل بھی باجی کہہ رہی تھی کہ میں گئی تھی ان کے پاس لیکن انہیں دھتگار دیا ہے تو اصل بات یہی ہے کہ اگر انسان کو کسی چیز بندے سے انصاف نہیں ملتا تو صاحب زہر سی بات ہے وہ قانون کا دروازہ کھٹ کٹ آتا ہے وہ قانون کے پاس چلا گیا ہے اس نے طلاق لے لی یہ حساب رکھی وہ قانون سے سب کچھ کروا سکتا ہے ہمارا بھی تو حق بند ہے آپ ایک بات بتائیں مجھے بھی ورث اور ندیم بھائی تو ویسے بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہیں اور آپ جوید کے بازو دیکھ لیں ایک جوید کا بازو کام کرتا ہے ایک نہیں کرتا جوید مجھے کہہ رہا تھا تین مہینے تم مزدوری کر کے بچوں کی روزی روٹی کرو اس بغیرت کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ تم ایک دن تو کھالا کھاٹ کے مجھے دکھا ایک دن تم مجھے مزدوری کر کے دکھا حقالال کی مزدوری کتنی ہوتی ہے چینل پر بینڈ کے تم تقریر کرتے ہو اگر تم نے تقریر اور میرے بارے میں کینا آج تم نے ویڈیو میں میرا نام لے آئے ویلیج روٹین والی سیسٹار تم اپنا چینل جو ہے اپنا چینل چناؤ اپنے بچوں کے لئے روزی روٹی کرو اگر یہ مجھے دھمکی دے رہا ہے میں اس کی دھمکی سے ڈرتی نہیں ہوں نہیں میں ڈرنے والی ہوں میرا کچھ ہی نہیں لگتا یہ کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ میں اس کا وہ حشر کروں گی یہ موہ دکھانے کے کامل تو دور کی باتیں یہ چینل بھی بند کرے گا صحیح کہہ رہی ہے با جی دیکھتے ہوں میرا ساتھ کرتا کیا ہے با جی بلکل صحیح کہہ رہی ہے با جی پہلے جو آپ کا چینل تھا تقریبا اس پہ آپ نے بہت زیادہ میند کی ہے دو سالتے میند کی ہے اس میں جو پیمنٹ آتی تھی کافی پیمنٹ آتی تھی مجھے بھی بتا ہے ہم آپ کی ویڈیو پہ شونگ سے دیکھتے تھے جو اس کی پیمنٹ آتی تھی کیا وہ پیمنٹ آپ کو پوری دیتا تھا جو باہر سے جو لوگوں کی امداد آتی تھی آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے کیونکہ آپ بھی بہت زیادہ گریب ہیں وہ آپ کے بچوں سے ہی اور آپ سے فیدہ اٹھا رہا تھا لیکن جو باہر کے جو ساوزہر سا ہماری یوکے میں بہت اچھے فیملیاں ہیں جو ہماری گریبوں کی بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں اس نے آپ کو پیمنٹ کچھ بھی نہیں دی جو باہر سے ہیلپ آتی تھی ہمیں بھی پتا ہے بہت زیادہ ہیلپ آتی ہے تو وہ آپ کو پیمنٹ دیتا ہے یا نہیں دیتا تھا اس کے بارے میں بھئی وہ مجھے پیمنٹ ضرور دیتا تھا بار پیمنٹ کو وہ فیپٹی فیپٹی کرتا تھا یہی بات ہے وہ یہی کہتا تھا کہ بھائی یہ آپ کی ہیلپ آ رہی ہے نہیں وہ بات خود ہی کرتا تھا نہیں میری بات بس ایک دو سسٹروں کے ساتھ اس نے کروائی ہے میں جوٹ نہیں باتا ہاں ٹھیک ہے صحیح کہنا ہے کیوں جوٹ بات ہے جو جوٹ بولنے کے ہمیں کی ضرورت نہیں ہے میرے نمبر بھی انہوں نے ذاتی مانگا تھا انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آپ نمبر دیں ہمیں اور میں نے بھائی کو یہی کہا کہ میں اپنا نمبر دینا چاہتی ہوں پلیس مجھے نمبر دینے دیں اس نے کہا یہ زندگی میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا میں نمبر نہیں دینے دوں گا اور نہ زندگی میں یہ سوچنا ہے پروین کہ یہ میں اپنا نمبر دوں گا ان کو اور یہ نمبر میرا چلے گا اس کو سسٹر جو بھی آپ سے بات کرے گی اس کو یہی کہو کہ یہ نمبر میرا اپنا ہی ہے تو اور بھی جو میری بہنیں ہیں سمیرہ باجی ہے سمینہ باجی ہے اور اجاز بھائی ہیں انہوں نے بھی جوید کو سمجھایا تھا کہ آپ ایسا کریں کہ سسٹر کی ایک نیو جو ہے نا آپ سم نکلوا لیں اور باجی کا نمبر بتا دے بھائی آپ جو کال ہیتی ہے نا وہ باجی خود بات کریں صحیح بات ہے باجی کے ساتھ بات کروایا کرو وہ کہتا تھا نہیں یہ بات باجی نہیں کر رہی وہ اصل میں اس کی نیت خراب تھی نا اصل بات یہی ہوتی ہے کہ جب انسان کی سمجھ آ رہی ہے نا اس کی ساتھ ساری کہانی نظر آ رہی ہے آپ تو سب واضح ہو گیا ہے جو میری چینل کی تھی تو الحمدللہ ایک دن بھی ہم نے اس کے ڈالر نہیں دیکھے تھے میں پڑی لکھی نہیں ہوں میرے ہیسمنٹ پڑی لکھی نہیں ہیں اور جو میرا بیٹا ہے میرا بیٹا اس چیز میں آنا ہی نہیں چاہتا تھا تو وہ کہتا ہے میری امی کا چینہ لیں اور ہم اگر اس چیز میں آئیں گے تو مامو جان شاید کوئی غلط چیز نہ سمجھ لیں وہ کہیں گے کہ مجھ پہ یہ فیملی شک کرتی ہے تو اس لئے ہمیں اتنا بھروسہ دیکھتا آپ نے تو بھروسہ کیا بھوز جیدہ بھائی سمجھ کے اتنا بڑا بھروسہ کیا بھائی میری بات سنیں اور ایک اس کا جو دوست ہے اب اس کا نا وہ بنا ہوا ہے جیسے سکورٹی گارڈ ہوتے ہیں تو ویسے بنا ہوا ہے اس کو گھر سے مرسیکل پر بیٹھاتا ہے اور شہر میں لے جاتا ہے شہر سے لے کر پھر اس کے گھر میں چھوڑتا ہے تو وہ اس کے سکورٹی گارڈ کو میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اگر تم نے میرے بارے میں کوئی بات کی نہ اس کے ساتھ تم بھی پیس ہوگے میں تجھے بھی کہہ رہی ہوں اور تم بھی نہیں بچ ہوگے جس دن میں نے بغیرت انسان چینل بنایا تھا تو یہ راستہ اس نے سکورٹی گارڈ نہیں مجھے دیا تھا مجھے کسی چیز کا پتہ نہیں تھا یوٹیوب کیا چیز ہے چینل کیا چیز ہے تو اس بغیرت نے مجھے یہ کہا پچوں کی روزی روٹی بن جائے گی سکون سے بیٹھ کے کھاؤ گی یہ تو پتہ نہیں تھا کہ میرے ساتھ دھوکھا کرے گا دو سال کے بعد جیسے ایک بچو ڈانگ لگاتا ہے تو اس نے ویسے ہی لگا دیا کیا گریب ہوگا کھا کے اس کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ دے گا بلکل نہیں اور ایک دن میرے ایڈ میں نے یہ کہا کہ ہمارے ڈالر کتنے ہیں میں آپ کے ساتھ جاؤں گا تو بھائی دیکھیں کہ میں پیمنٹ نکل آنے کے لیے جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ میرے ایڈ میں کے ساتھ تو تمہیں کافی لڑائی کی اور اس نے یہ کہا اور اس کے سکورٹی گارڈ بنے ہوئے ہیں وہ بھی اس کے ساتھ ہیں اس پیم پر تو میرے ایڈ میں نے نراز ہو کے باہر چلے آئے تو اس پیم پر میرے پاس وہ بیٹھا تھا جھولے پہ اور میں اس بیغیرت کو آدھی رات تک اپنے پاس بیٹھاتی تھی چائے بنا کے دیتی تھی اور اس کو اپنا ہاتھ سے کھانا بنا کے دیتی تھی کیا اس نے یہی کندر کی ہے میری میں بھی اسے پوٹی ہوں نا یہ کندر کونسی ہے بلکل صحیح کہہ رہی ہیں باجی باجی کے ساتھ بیسے بہت زیادتی ہوئی ہے دیکھیں وہ تو ان کا واپس کا معاملہ تھا جھگڑے ہو یا ان کے رشتہ داروں کا لیکن اس میں ان کا کیا قصور تھا ان کے بچوں کا کیا قصور تھا کیونکہ انہوں نے اپنی دو سال کی جو محنت ہے بچوں کی روزی ابھی تو چینل کی گروہ ہو رہا تھا اور بچوں کی روزی روٹی ابھی بنتی آگے پڑھائی تعلیم آپ کو خود کو پتا ہے کہ کتنا خرچہ ہوتا ہے کتنی مہنگائی ہے بچوں کو ایسے پالنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے تو آگے کی جو ویڈیو ہے میرا مقصد یہی ہے یہاں تک آنا کالبی میں ساجدہ آپ کے پاس گیا میرا مقصد وہاں پہ بھی یہی جانا تاکہ آپ لوگوں کو سچ کا پتا چال سکے اور باجی کے پاس بھی آنا میرا مقصد یہی تھا کہ آپ لوگوں کے حقیقت تو اور سچ کا پتا چال سکے اور ہمیشہ آپ لوگوں نے سچ کا ساتھ دینا ہے اور میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سچ کا ساتھ دیں اور جو انا اچھی آپ نے کمیٹ سیکشن میں بھی ہمیں اس کی بارے میں ضرور رہ دینا ہے کہ ساپ زیار سی بات ہے باجی نے چینل تو لینا ہی لینا ہے اگر یہی سے نہیں ملے گا تو وہ قنون کا دروازہ کٹ کٹ آئیں گے انشاءاللہ ہم بھی باجی کے ساتھ ہیں اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ باجی کو جو ہے اپنا چینل واپس ملنا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے بچوں کی روزی روٹی کے لیے چینل جو نیا چینل ہوتا ہے اس کے اوپر اتنی جلتی کیونکہ منوٹائز چینل نہیں ہوتا اس کے اوپر کافی ٹیم لگتا ہے آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سبسکرائبر بھی ہونا بہت ضرور ہے پھر منوٹائز کے اوپر چھ امام بھی لگ سکتے ہیں سال بھی لگ سکتا ہے کبھی کبھی مسئلہ بھی کن بان جاتا ہے تو وہ پہلے والا چینل تو منوٹائز تھا اور اس کے اوپر کافی انکام بھی آ رہی تھی تو بس میری یہی روکریسٹ ہے تمام پیارے بہن بھائیوں سے آپ باجی کا بھی ساتھ ہے سب کا ساتھ ہے اور سچ کا ساتھ ہے تو نیکس ویڈیو میں باجی اپنے چینل میں خود وہ بنائے گی اور جو ہے نا اس میں وہ خود ہی بتائیں گی آگے آنے والی ویڈیو میں تو انشاءاللہ انشاءاللہ وہ ویڈیو آپ لوگ انہوں نے بھی ضرور دیکھنی ہے تو بس میں رہا ہوں کیونکہ کافی گرمی بھی ہوگی اور میں نے واپس گھر بھی جانا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ ایک اچھے بھی لوگ کے ساتھ پھر ملیں گے جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں ان بچوں کی طرف دیکھیں آپ کنوں نے باجی نے انہی بچوں کے لیے سب گوچ کیا ہے اور میشہ ماں جو ہوتی ہیں آپ انہیں بچوں سے بہت پیار کرتی ہے لیکن سابرا سب جیسے آپ سابرا کو دیکھ رہے ہیں سب سابرا جیسی تو ہوتے نہیں ہوتی ہیں کچھ اپنے بچوں کے لیے اماں قربانیاں بھی دیتی ہیں ٹھیک ہے نا تو بس یہی آخر میں کہنا چاہوں گا جہاں رہیں ہستے مسکراتے رہیں اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہیں آباد رہیں اور ہمارے لیے بھی دعا کریں ہمیشہ ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اسی نیک دعا کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اقتطام کرتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ جو ہماری دعا ہے باجی کے ساتھ کہ ان کا چینل واپس ملے اور انشاءاللہ ضرور ملے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ انشاءاللہ نیسے ویڈیو اندرے ملے گے اللہ حافظ